ہر بار میری تحریروں کو اتنی توجہ سے نہ پڑھا کر کچھ یاد ہو گیا تو بھولنا مشکل ہو جائے گا زندگی میں مرد کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا اگر وہ سچی محبت کر لے تو اس کو ہر ممکن حاصل کر ہی لیتا ہے مرد کبھی نہیں روتا یہ ساری دنیا کہتی ہے مگر غلط ہی کہتی ہے مرد تب روتا ہے جب وہ کسی سے سچا پیار کر لے مرد تب روتا ہے جب اس کی بیٹی دوسرے گھر تکلیف میں ہو مرد تب روتا ہے جب اس کی بہین کا گھر بچانے کے لیے اس کو اپنی انا کا سودا کرنا پڑتا ہے اپنی غلطی پہ انسان کو شرمندہ ہونا دوسری بار غلطی نہ کرنے سے بچاتا ہے اور جب انسان خود ہی مایوس ہو جائے تو وہ اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے انسان زندگی میں سب سے زیادہ بے بس اس وقت ہوتا ہے جب وہ چہہ کر بھی خود کو ثابت نہیں کر سکتا انسان کی زندگی میں کچھ غلطیاں ایسی بھی ہوا کرتی ہیں کہ دوسروں کو تو معاف کر دیتا ہے مگر ان سے دوبارہ کوئی تعلق نہیں رکھ پاتا انسان کو زندگی میں سب سے بڑا ڈر اس کو کسی سے دوسرے سے بدلہ لینے کا ہوتا ہے اس کو یہی ڈر ہمیشہ خوک میں ڈالے رکھتا ہے ایک ساس کو اس کی بھو سے ڈر ہوتا ہے کہ یہ میری کسی بیماری میں میرے پاس نہیں آئے گی ایک بیوی کو ڈر ہمیشہ دوسری بیوی کے آنے کا ہوتا ہے کہ کہیں میرا شہر دوسری شادی نہ کر لے کچھ ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی دوسرا نہ جائے مگر پھر بھی یہی ڈر ہوتا ہے کہ کوئی اور وہاں داخل ہو جائے گا آپ کچھ دن کسی کے سامنے آنا چھوڑ دیں تو آپ کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ آپ کی جگہ کوئی دوسرا نہ آ جائے یا آپ کا مقام ختم نہ ہو جائے ایک بیٹی جب گھر سے رخصت ہو کر دوسرے گھر چلی جاتی ہے وہاں اس کو اکھیلے پن کا ڈر ہوتا ہے کہ یہاں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے ایک جوان بیٹا شادی کے بعد اس کو الگ گھر چاہیے ہوتا ہے وہ الگ ہونے کے بعد یہی ڈر گل میں رکھنے لگتا ہے کہ شاید میرے والدین مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے یہ ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے یہی ہر دوسرے انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈر رہتا ہے اس لیے اس بیجاڈ ڈر کو دل میں مت پیدا ہونے دیں جو مقام آپ کا ہے وہی آپ کا ساری زندگی دلوں میں رہے گا بس زندگی میں یہی کوشش کریں کہ دوسروں کے دلوں میں رہیں ان کے لیے دلوں میں جھکا بنائیں آپ کو جو مقام ہے وہی آپ ساری زندگی رہیں گے اگر آپ کی اولاد جوانی میں داخل ہونے لگی ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کے اپنے ہی آپ کے خلاف ہونے لگ جائیں گے کیونکہ ان کو کامیاب بنانے میں اگر آپ پوری کوشش اور محنت کر رہے ہیں تو اپنے ہی آپ کی اولاد کو کامیاب نہیں دیکھ سکتے اور ہر قسم کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں اور یہی نہیں کچھ تو اس حد تک گر جاتے ہیں کہ وہ آپ کی اولاد پہ کالے علم کا جادو کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کی اولاد کو ہر ممکن گرانے میں لگ جاتے ہیں اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی اولاد کامیاب نہ ہو سکے تو ایسے حالات میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی اپنے اوپر سوار مت ہونے دیں بلکہ گھر میں سورت الیاسین کو چالیس بار پڑھیں اور اپنی اولاد کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں اور دروت شریف کو ہر روز دس بار پڑھ کر پانی میں دم کریں اور اس پانی کو بچوں کو پلائیں اللہ کے حکم سے آپ کی اولاد پہ کسی قسم کا کالے جادو کا ہوگا تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے لگ جائے گی زندگی میں جب بھی موقع ملے دوسروں پہ احسان لازمی کیا کرو کیونکہ یہ ایسی نیکی ہے جو انسان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں کام لازمی آتی ہے یہی کچھ واقعہ ایک عورت کے ساتھ پیش آیا کہ سورج غروب ہونے کے بعد ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا کسی بستی میں ایک عورت اپنے گھر کے دروازے پہ پریشان بیٹھی تھی کہ ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے اس عورت سے سبب پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ عورت دکھی آواز میں بولی آپ میرا حال سن کر کیا کریں گے بزرگ نے کہا تمہاری پریشانی کا حل کچھ تلاش کروں گا وہ عورت بولی میرا شہر کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں ان کے جانے کے بعد دو دن میں ہمارے گھر میں چوری ہو گئے گھر کا سارا قیمتی سامان چلا گیا ایک مصیبت گئی نہیں تھی کہ میرا بچہ گر گیا اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا شہر سے رابطہ ہو نہیں رہا گھر میں یہ مصیبت ہے آپ بتائیں کیا کروں میں کہاں سے لاؤں بیٹے کے علاج کے لیے پیسے یہ کہہ کر وہ عورت رونے لگی وہ درویش بولے تو اپنے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ عورت فوراں گئی کچھ دیر اپنی گود میں بیٹے کو لے آئی بزرگ دونوں کو لے کر گھر گئے بزرگ بچے کو لے کر ہسپتہ چلے گئے بزرگ کے گھر والوں نے ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دی بچہ کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو گیا وہ عورت خوشی سے رونے لگی بزرگ سے کہا آپ نے میرے بچے کا علاج کروا دیا آپ کا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی بزرگ نے کہا تمہیں شاید یاد نہیں برسوں پہلے میں تمہاری بستی سے گزر رہا تھا پیاس کے مارے برا حال تھا میں نے ایک گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا وہ گھر تمہارا تھا تم نے مجھے پانی پلایا کھانا کھلایا اور ہر طرح کا احرام پہنچایا میں تمہارا احسان نہیں بولا آج بھی اس لیے شکر گزار ہوں عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اپنے گھر واپس چلی گئی شہر گھر لوٹا تو اسے سب کچھ بتا دیا شہر بھی خوش ہو گیا اور بزرگ کا شکر ادا کرنے اس کے گھر چلا گیا سچ کہتے ہیں کہ انسان جب کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی نیکی کا عجر اس کو دنیا میں لازمی لوٹاتے ہیں اور اس کی مدد اس نیکی سے بڑھ کر کرتے ہیں اللہ ہم سب کو دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کی حمد اور توفیق اطا کرے زندگی میں کسی کا برا مت سوچیں کیونکہ آپ کی ایک نیکی آپ کی آنے والی نسل کو بھی سنوار دیتی ہے کیونکہ آپ کی آنے والی نسل کو دوسروں کے ساتھ